امریکہ میں چناف ختم ہو چکا ہے امریکہ کے سیتالسوے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ بننے والے ہیں ساتھ ہی پوری دنیا میں یدھ بھی چل رہا ہے چاہے میڈلیسٹ یدھ ہو یا پھر روس یوکرین جنگ کیا یدھ ختم ہو جائے گا اب دنیا کی نظرہ ڈونالڈ ٹرمپ پر ہی ہے کیونکہ ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ یدھ ختم کرانے کے پخش میں ہیں بھلے ہی ڈونالڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یدھ ختم ہو اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے خوفناک پلان تیار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل ایران یدھ کو لے کر دنیا میں جو شنکہ ہے اس سے صاف ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جو بائیڈن سے بھی ادھک خطرناک ثابت ہوں گے ڈونالڈ ٹرمپ راشپتی پت کی شپت لینے سے پہلے ہی اس یدھ کو سمیٹ دینا چاہتے ہیں بتا دیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر مائک ایوائنز نے بڑا دعویٰ کیا ہے بتا دیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ اگلے آٹھ سبتہ یعنی راشپتی کے شپت گرین سماروں سے پہلے ہی یدھ کو لے کر بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں ایڈوائزر مائک ایوائنز نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایزرائیل ایران کے تیل فیسلیٹی اور شپنگ کامنٹروں پر زبردست حملہ کر دے مائک نے ایران کو چتاب نہیں دی ہے کہ ایران جلد یودھ کو ختم کر دے ورنہ امریکل کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا یہ سنہیرہ موقع ہے اسرائیل کو یہ کام نئے راشپتی کے شپت لینے سے پہلے کرنا ہوگا مائک ایوائنز نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کے پاس کاروائی کرنے کے لیے 20 جنوری تک کا سیمت سمائے ہے مائک ایوائنز نے گازہ اور لیمان میں جاری یودھ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اگرے 8 سپتہ میں ایران کا کام تمام کرتے اسرائیل ساؤتھ اور نورتھ میں ماملوں کو نپٹا سکتا ہے اور پھر دھیان ایران پر کندرت کیا جا سکتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کا ٹارگٹ ہے کہ اسرائیل 12 جنوری سے پہلے ایران کے تیل پردشتانوں اور ویعپاروں کو نشانہ بنائے اس کا مقصد ہے کہ ایرانی ارتھ ویوستہ کو ختم کیا جائے اب سوال ہے کہ کیا دونال ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کو سیدھا پیغام ملا ہے تو اس سوال کے جواب میں ایوانس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہیں چار سال سے جاننے کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں ایوانس نے آگے کہا کہ ایک بار ایران کمزور ہو گیا تو دونال ٹرمپ اسرائیل کو سنی دیشوں سے سمجھوتا کروانے جیسے بڑے نام دیں گے انہوں نے کہا کہ میں کران پرنس سے ملا تھا اور میں جانتا ہوں کہ وہ سمجھوتے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں یہ ابراہم اکورڈ کا سب سے اہم عصہ ہوگا تو وہیں دونال ٹرمپ اور اسرائیل کے پردھان ونطر بینجمین نتنیاہو کے بیچ باتچیت کے بارے میں ایوانس کا کہنا ہے کہ حالی میں ان کے بیچ کوئی سیدھی باتچیت ہونے کے سمبھابنہ نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ ابھی ستہ میں نہیں ہے اور ٹرمپ کے سلحاکار کے اس دعوے نے اب خلبلی مچا دی ہے کیونکہ اگر اسرائیل ایران پر پھر سے حملہ کرتا ہے اور اس کے سب سے بڑے خزانے یعنی تیل کے ٹھکانوں پر حملہ کرتا ہے تو یدھ کی آگ اور بھڑک سکتی ہے بھلے ہی دونال ٹرمپ یدھ رکوانے کا دعویٰ کرتے ہوں مگر ان کے سلحاکار نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دنیا کو اور یدھ کی آگ کو جھوکنے کے لئے کافی ہے دونال ٹرمپ بیس جنوری کو شبت لیں گے تب تک ستہ میں بائیڈن ہی رہیں گے اور ایوانس کے دعوے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے سارا رائطہ سمیٹ دیا جائے تاکہ بائیڈن کے ساتھ ہی یدھ بڑکانے کا امریکہ پر سے آروپ بھی چلا جائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لئے بہت دھانیوات اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد